موسیقی نحمدہو نسلیلہ رسولیل کریم مباد ساتھ تبیہ کالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسبیہ کے سلسلہ جاری ہے ہمارے طلباء اور طالبات اور متعلقین کو اس بارے میں بارہا بتا بھی چکے ہیں آج ہم اس پر وضاحت بھی کرنا چاہیں گے کہ جو ہم مریضوں کو نسخجات دیتے ہیں ان میں تقریباً اسی فیصد سے زائد جو نسخجات ہوتے ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں یا کسی بیاد سے کسی کتاب سے کسی سے سن کر کسی سے لے کر کہیں سے پڑھ کر وہ ہم استعمال کر عمومی طور پر جو نسخجات ہوتے ہیں بالخصوص جو مشہور قسم کے معالج ہوتے ہیں اور جو مشہور قسم کے عقبہ ہوتے ہیں جن کی بیاجیں ہم پڑھتے ہیں یا آج بھی جتنے بھی نسخجات ترطیب دیے جاتے ہیں کسی میں مشک ہے کسی میں امبر ہے کسی میں مروارید ہے کسی میں یاقوت ہے زافران ہے یعنی ایسی وہ چیز سے ڈا حسن کل پر سوئے ایک اشتہار آیا کہ اس میں ورک تلہ یعنی سونے کے عورات بھی ہم شامل کرتے ہیں امبر بھی مشک بھی زافران بھی مروارید بھی وہ ساری اور مہینے کا جو کورس ہے وہ ہے چار ہزار روپے لا حول ولا قوت اللہ باللہ مہینے کا کورس ہے اور اس میں یہ ساری قیمتی چیزیں ڈالی گئی ہیں مثلا اب سونا جو ہے وہ ڈھائی تین لاکھ روپے اب سونا ڈھائی تین لاکھ روپے چلو مانا ایک ردی یا کچھ عورا مشک جو ہے وہ بھی تقریباً لاکھ روپے کے دائیں بائیں ہیں بلکہ دو لاکھ روپے بھی جو اوریجنل مشک نہ پاہے پھر زافران ہے اب یہ ساری چیز سے بھی اگر تھوڑی تھوڑی بھی ڈالیں گے تو یار اس کا کسطو وجود ہوگا پھر اس کی چار ہزار روپے ایک مہینے کی قیمت کورس کی یعنی ہماری طب میں وہ ایسے ملفوف قسم کے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ جنہیں نسخوں کی طرح جھوٹ کو بھی پیک کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طب پر ہماری نسخوں پر ہماری پروڈکٹ پر کوئی آدمی آمادگی کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آمادگی ظاہر نہیں کرتا کہ میں اس حکیم سے یا اس پروڈکٹ سے ہم کھرے ٹھیک ہے کچھ دن تک وہ اپنی مارکیٹنگ کر لیں گے آخر میں نتیجہ وہی ہوگا وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی یہی وجہ ہے کہ ہماری قیمتی سے کیمسی پروڈکٹ بھی کچھ دنوں کے بعد تھس ہو جاتا ہے آیا ایسا ہوتا بھی ہے میری یہ قادرت ہے میں جس نسخے میں زافران یاکوت مرجان زافران مشتو گستوری امبر وغیرہ دیکھتا ہوں میں انہیں وہی سے چھوڑ دے تو میں پڑتا ہی نہیں ہوں بھئی ان کی سکت ہی نہیں ہے میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں انہیں خرید سکوں پھر انہیں بناوں اور پھر ایسا مریض کون ہے کہ ایک لاکھ روپے کا نسخہ اگر تیار ہوتا ہے وہ دو مریضوں کو تین مریضوں کو آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس پر جو لاغت آتی ہے وہ بھی تیس تیس چالیس چالیس ہزار روپے آتی ہے تو کوئی ایسا مائیکہ لال ہے کہ جو آپ کے لاغت کو ہی پورا کر سکے تو پھر جھوٹ کہے گا تو اس لیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے مجربات ہیں کتنے نسخے ہیں کس کس حکیم کا ہے کہاں کہاں سے آیا ہے کیسے کیسے دیا ہے بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کہاں سے پوری پوری ہے جو چیزیں سہل الحصول ہیں عام دستیاب ہیں کم قیمت ہیں کم خرچ بالا نشیر ہیں ہمارا ان پر ٹکتا ہی نہیں ہے ہم وہ چیز کرتے ہی نہیں ہیں مثلا ایک آدمی ہے وہ جب تک وہ کسی نسخے کے بارے میں محیر العقول قسم کے فوائد اور ناقابل یقین قسم کے فضائل نہ سن لے وہ نسخہ نسخہ ہی نہیں ہوتا نہیں بھائی بات یہ ہے کہ جو مشک زافران امبر ورکہ تلا ورکہ نقرا سے جو فوائد حاصل ہوں گے کیا دنیا میں جہاں یہ چیز موجود نہیں ہے وہاں پر علاج نہیں ہوتا جن امراض کے لیے یہ تشخیص کیا جا رہا ہے کیا ان کا نعمل بدل ختم ہو گیا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اور ان کا جو نعمل بدل ہے وہ موجود نہیں ہے پھر کیا ضرورت ہے اس مہنگائی کے دور میں مصیبت کے مارے ہوئے مریضوں پر ان چیزوں کا پوجھ لادا جاتا ہے چلو مان لیا کہ آپ نے ورکہ تلا بھی ڈالا ورکہ نقرا بھی ڈالا زافران بھی امبر بھی مشک بھی ساری چیزیں ڈالی ہیں تو مجھے کیا یہ یقین دلا سکتے ہیں آپ کہ اس کا فائدہ جیسے دور دو چار ہوتا ہے اور دس ار دس بھی سوتا ہے جیسے دن اور رات ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا فائدہ بھی ڈیفینیٹی ہوگا یا اس کا بھی فائدہ یقینی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ قیمتی نسخہ دیں اور اس سے فائدہ کچھ نہ ہو تو وہ تو اجڑ گیا نہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں مشک زافران امبر بغیرہ یہ چیزیں منشن کی جاتی ہیں وہاں اسی کتار میں سینکڑوں ایسے نسخجات موجود ہوں گے جو گھاس مو سے سہل وصور کوئی ہماری کھیتی میں کھڑے ہوں گے کوئی کیاری میں کھڑے ہوں گے کوئی پھولوں کے ساتھ کچھ چیزیں اگائی ہوں گی کچھ نالو کھالو پر موجود ہوں گے کچھ عام جہات میں تو عام چیزیں موجود ہوں گی کیا یہ چیزیں غیر مؤثر ہیں ایسا نہیں ہے یہ غیر مؤثر نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جہاں جھوٹ زیادہ ہو جہاں مارکیٹنگ زیادہ ہو جہاں پر یہ چیز ہو وہاں پر یہ چیزیں بکھتی میں مانتا ہوں یہ کاروباری ٹرنڈ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت مہنگی ہے اس کے اجزاء ملنے مشکل ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چیزیں ڈالتا ہو ان اجزاء سے مرکب بنا کر وہ نسخہ تیار کرتا ہو اور وہ پھر اتنے سستے میں دے دے تو جھوٹ بولنا بند کریں جس جو بھی مرض ہے آپ اسے دیکھیں سب سے پہلے مرض کو دیکھیں مثلا آپ کو تین چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں امراض کو رتوبتی امراض ہے جس کو بلغمی مرض کہا جاتا ہے گرمی کے امراض ہے جنہ سلفر کا یا غدی مرض کہا جاتا ہے اور ازلات امراض ہیں جنہیں ایسیڈیٹی یا سوداوی امراض کہتے ہیں مرض تو تین ہی جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ ایک کسی کو قوض ہے کسی کو بواسیر ہے کسی کا میدہ سکڑا ہوا اب بھائی وہی چیز جو آپ قیمتی سے قیمتی استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا نمک استعمال ہوگا وہاں پر آپ کی سنمک استعمال ہوگی وہاں پر آپ نمک مثلا میں آپ چھوٹا سا نسخہ ایک بتاتا ہوں ایک دولہ لیں یہ یعنی دس گرام آپ جمال گھوٹا لے لیں اور ایک کلو نمک لے لیں یہ کھانے والا نمک جو ہوتا ہے نمک لاہوری جو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں یہ لیں ان کو باریک خوبی سے بلکل یہ یک جان ہو جائے بلکل باریک ہو جائے اب اس کے کیپسل بھر اب ایک کلو دوا کو استعمال کرتے کرتے بھی یہ احتلام کے لیے کبز کے لیے بواسی کے لیے اور میدے کے سکڑنے کے لیے پٹھوں کے اکڑاؤ کے لیے اس سب چیز کے لیے کام کرے گا دوا کتنے میں تائیہ ہے اور دس بیس پچاس روپے میں اسی طریقے سے احتلام ہے اگر اس میں آپ سنہ مکی بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ احتلام کے لیے بہترین دوا بن جاتی ہے آگے آ جائے ایک آدمی غدی مریض ہے غدی ازلاکتی کی وجہ سے اس کا جسم تن گیا ہے اور سفرہ رک گیا ہے اس کو یرکان ہو گیا ہے چہرہ زرد ہو گیا ہے آنکھیں زرد ہو گئی ہے پشات پیلا ہو گیا ہے بھوک بند ہو گئی ہے تو آپ لمبی چوڑی چیز سے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ آگر اس میں غدی امراض میں یا غدی تحریک میں مبتلا ہو چکے ہیں ازلاکتی غدی کی وجہ سے سفرہ رک جسم میں تکلیف کا سبب بن رہا ہے تو آپ دھنیے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ گلکن کا استعمال کر سکتے ہیں سوف کا استعمال کر سکتے ہیں آپ گلے کیسو استعمال کر سکتے ہیں آپ امر بیل کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو غدی احسابی اہمیت کی حامل ہیں آپ جو خار اور کالی مجھ کو مناسب انداز میں ملا کر اسے استعمال کریں فوری طور پر اگر احسابیت آپ کو ستا رہی ہے آپ لونگ ترچینی کا استعمال کریں اگر آپ ٹپ سے تھوڑی بہت سنبود ہے تو آپ کلشیم کا استعمال کر سکتی ہیں آپ کوئی بھی ازلاتی آپ حرید کا آملے کا بہیڑے کا استعمال کر سکتی ہیں آپ مناسب انداز میں ترتیب دیئے گئے وہ نسخہ جسے حب شیفہ کہتے ہیں جس میں دھتورہ کے بیج استعمال ہوتے ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسے طریقے سے آپ کلوجی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز ہے یعنی جو کم خرچ اور بالا نشین ساری یہ چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ کم خرچ اور کم قیمت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ ہمارے پیسے خرچ نہیں ہوتی